السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں انجینئر امتیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل دی ایکسپرٹ سلوشن ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں تک لیٹس سے لیٹس نیوز جو ہیں وہ سولر انڈسٹری کے حوالے سے اور لیٹس اگر کوئی کمپنی آ رہی ہے پاکستان میں سولر انورٹر انٹریڈیوز کروا رہی ہے تو اس کو بھی آپ لوگ تک پہنچائے ہیں تاکہ آپ لوگ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سولر انورٹرز کی جو دیمانڈ کے حوالے سے جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک ہوں تاکہ آپ لوگ پھر یہ جتنا زیادہ کمپیٹیشن ہوگا اس میں فائدہ اینڈیوزر کا اور پرچیزر کا ہی ہوتا ہے آج جس سولر انورٹر کی کمپنی کو میں کور کرنے لگا ہوں انہوں نے دو سولر انورٹر جو ہے وہ لانچ کیے ہیں جس میں سن لائف ان کا سولر انورٹر کا نام ہے سن لائف سولر انورٹر یہ ایک کمپنی ہے اس میں یہ ایک اچھی چیز مجھے جو یہ لگی ہے ویورز وہ یہ ہے کہ یہ میڈ ان پاکستان ہے پاکستان میں یہ منفیکچر کیا جا رہا ہے اور اس کی بے تمام تر ڈیٹیلز آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا جس میں ایک سولر انورٹر کو میں کور کروں گا جو کہ ہے 3.6 کلوار لازٹ ٹائم آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی تھی ان کے سولر انورٹرز کی ڈیٹیلز کے حوالے سے لیکن آج میں ایک ڈیٹیل ویڈیو ان کی لے کے آیا ہوں کہ 3.6 کلوارٹ کا ہے اس کے ساتھ سولر کے پیسٹیں ایچ ان ایوریتنگ ورانٹی کتنی ہے سب چیزیں جو ہے اس سولر انورٹر کی میں آپ لوگوں کو ڈسکس کروں گا اور ان دیر پرائس بھی بتاؤں گا یہ سولر انورٹر کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اس ویڈیو کا حصہ ہوگا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی نیٹیس ویڈیو کا کونٹینٹ آپ لوگوں کو ملتا رہے چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ 3.6 کلوارٹ کا سولر انورٹر ہے فیچرز کی بات کیجئے پیور سائنگ ویڈیو سولر انورٹر ہے پاور فیکٹر ون کے ساتھ یہ آتا ہے یہ سولر انورٹر ویڈ بیٹری بھی چلتا ہے اور ویڈاوٹ بیٹری بھی آپ لوگ اس کو چلا سکتے ہیں میسٹ اسے کہ ہائیبرید سولر انورٹر ہے بٹ آف گریڈ ہے آن گریڈ نہیں ہے میسٹ کہ گریڈ فیٹنگ کا آپشن اس میں موجود نہیں ہے بٹ ہائیبرید ویڈ بیٹری ویڈاوٹ بیٹری آپ لوگ اس کے چلا سکتے ہیں ریال ٹائم شیرنگ کی سہولت بھی اس میں موجود ہے ریال ٹائم شیرنگ کا مطلب کیا ہے کہ اس میں وہ تین سیٹنگز موجود ہیں جس کو سیو بی ایس بی یو یو ایس بی کی سیٹنگز بولتے ہیں جس میں آپ لوگ جو ہے وہ اگر آپ لوگ کا لوڈ کم آپ لوگ فار اگزیم پر سولر سے جنریشن آپ لوگ کو دو ہزار ووٹس آ رہی ہے اور آپ لوگ کا لوڈ جو ہے وہ پچیس سو ووٹس تک ہے تو یہ پانچ سو ووٹس وابدہ سے شیر کروا کے آپ لوگ کا لوڈ چلاتا رہے گا تو ریال ٹائم شیرنگ کی سہولت اس میں موجود ہے بلٹ این اس میں ایک سو بی سمپیر کا پیور ایم پی پیٹی چارج کنٹرولر جو ہے وہ آپ لوگ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس میں ہائی پی وی انپوٹ وولٹی رینج ہے اس کے نائٹی ویڈی سی سے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے ایم پی پیٹی وولٹی رینج کا مطلب یہ ہے کہ نوے وولٹ انیشلی طور پر آپ لوگ کو چاہیے ہو گیا نائٹی ویڈی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ پانچ سو پنتالیس ووٹس کے دو پینل لگاتے ہیں تو یہ سولر سے جنریشن سٹارٹ کر دے گا لیکن میرا آپ لوگ کو مشورہ یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس کے ساتھ تین پینلز لگائیں تاکہ آپ لوگ سیکھ سیو زون میں ہوں اور آپ لوگ کو سولر سے جنریشن جو ہے وہ اچھی دیکھنا کو ملے اس کے بعد جو ہے اس میں بلٹ ان انٹی ڈسکٹ بھی اس میں لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ہے اس میں لیتیم بیٹری کو بھی سپورٹ کرتا ہے آپ لوگ لیتیم بیٹری جو ہے وہ بھی اس میں باقی اس کے آر جی بی لائٹس بھی ہے آپ لوگ اس کے آل سیڈی کا ڈسپلی وغیرہ جو ہے وہ دیکھ لے ہوں گے جس میں بیٹری موڈ کو ریڈ کیا گیا ہے یوٹیلیٹی موڈ کو جو ہے اس میں بلیو کا کلر دیا گیا ہے اور پی وی موڈ جو ہے اس کو پرپل کا کلر جو ہے اس میں دیا گیا ہے آر جی بی لائٹس میں جو ہے اس میں وائ فائی آپشنل ہے وائ فائی اگر آپ اس کے ساتھ اٹیج کرنا چاہتے ہیں اگر آپ سے پرچیز کر کے اس کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں آپ بات کر لیتے ہیں ہم ویورز اس کی جو سپیسیفیکیشنز کی سپیسیفکیشن کی بات کیجائے ویورز تو جو 3.6 کلو وارڈ ہے جو ایک اچھی چیز مجھے لگی وہ یہ ہے کہ اس کی جو سولر کپیسٹی ہے وہ ایک لارچ سولر کپیسٹی ایک زیادہ سولر کپیسٹی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے پہلے جو 3.6 کلو وارڈ کے سولر انورٹرز آ رہے تھے ان میں آپ لوگوں کو 4000 وارڈ کی سولر کپیسٹی دیکھنے کو ملتی تھی یا 4500 وارڈ کی سولر کپیسٹی دیکھنے کو مل رہی ہوگی لیکن اس سولر انورٹر میں آپ لوگوں کو سولر کپیسٹی 6200 وارڈ کی سولر کپیسٹی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے 3600 وارڈ کا میکشمال اٹپور لوڈ ہے MPPT جو چارج کنٹرولر ہے 120 امپیر کا ہے 90 ویڈی سیز کے انیشل امپیرٹی وولٹیج رینج ہے پی وی انپوٹ کرنٹ کی بات کی جائے تو پی وی انپوٹ کرنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس میں 27 امپیر کا سنگل MPPT دیکھنے کو ملتا ہے 27 امپیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ لارڈ سائز کا سولر پینل ایونکہ آپ لوگ 600 وارڈ کا سولر پینل بھی اس سولر انورٹر کے ساتھ لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ بہر سانیز کے ساتھ لگا سکتے ہیں 24 وولٹ ہے پیور سائن ویو ہے 24 وولٹ ہے تو میمز کے اگر آپ اس کے ساتھ بیٹری لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ 12 وولٹ کی دو بیٹری چاہے 24 وولٹ کی آپ اس کے ساتھ لیتھیم بیٹری پاور بینک بھی انسٹال کر سکتے ہیں باقی نیٹ ویٹ کی بات کی جائے اس کی تو نیٹ ویٹ اس کا تقریبت کو 10 کےجی کا ہے اور اس میں جو ہے آپ لوگ کو 50 دیگری سی آپ لوگ کو operating temperature دیکھنے کو ملتا ہے یہ اس کے جو سرویس سینٹر کی بات کی جائے اس کا راول پینڈی میں سرویس سینٹر ہے اس کا سرویس سینٹر آپ لوگ کو لہور میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ پیڈ ویڈیو نہیں ہے inverters آ رہے ہوتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ تک ان کی تمام تر ڈیٹیل دی جائے تاکہ آپ لوگ کو زیادہ سے زیادہ options دیکھنے کو ملیں تو ویورز اس میں اس کی price کی بات کی جائے کہ لاہور سے بھی آپ لوگ یہ order کر سکتے ہیں راول پینڈی بیٹھیں وہاں سے بھی مغوا سکتے ہیں پاکستان پہ کہیں بھی بیٹھیں آپ لوگ تو آپ لوگ مجھ سے order کر سکتے ہیں آپ لوگ کو جو ہے گھر بیٹھے یا سولر انورٹ ریلیور کروا دیا جائے گا اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو appliances ہیں وہ کون کون سے چلا سکتے ہیں appliances میں اگر 3.6 kW کا ہے تو 3600W کا maximum output load ہے اس میں ایک 1.5 ٹن کا DC inverter AC 8 سے 10 پنکھیں لائرز LED TV واشنگ مشین آئرین واتر پمپ وغیرہ فریج وغیرہ آپ لوگ بہت سانی سولر انورٹ کے اوپر چلا سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں پرائس کی کہ اس کی پرائس کیا ہے 95,000 ویورز اس کی پرائس ہے 95,000 اس کی پرائس ہے اگر میرا سبسکرائبرز ہوں گے آپ تو آپ لوگ کو ڈسکاؤنٹ بھی ضرور ملے گا اس میں ویڈیو پسند آئے ایک ریکویسٹ ہوں گی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ ہی بیل آکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی اور انفرمیٹیو اور لیٹیسٹ ویڈیو اس کا کانٹینٹ آپ لوگوں کو ملتا رہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ